اسلام علیکم ڈیئر فوڈیز سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ دہی دو کھانے کے چمچے لیمون کا رس ایک چائے کا چمچہ یا حضر زائقہ نمک ایک کھانے کا چمچہ پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ بھنا کٹا زیرا ایک چائے کا چمچہ چاٹ مسالہ آدھا چائے کا چمچہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ پسا ہوا لحسن ادرک دو کھانے کے چمچے سفید سرکا دو کھانے کے چمچے سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ چلی سوس ون فور ٹی سپون زردے کا رنگ تین سے چار کھانے کے چمچے تیل آدھا چائے کا چمچہ پسی ہوئی کالے مرچ ان تمام مسالوں کو مکس کر کے تکے کے پیسز کو میرینیٹ کریں گے تکے میں اس طرح سے دیپ کٹس لگا لیجئے اور مسالے سے چکن کو اچھا سا مساج دیجئے تکے کے پیسز کو میرینیٹ کر کے ہمیں بیس سے پچیس نٹ کے لیے کاؤنٹر پر چھوڑ دینا ہے یہ مسالہ ایک کلو مرگے کے پیسز کے لیے کافی ہے اب پین یا پتیلی کو گریس کریں گے اور تکہ پیسز کو پین میں رکھیں دھیمی آنچ یعنی میڈیم تو لو فلیم پر پکائیں گے جب دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا سا کلر آ جائے تو اب جو مسالہ بچا ہوا ہے میرینیشن کا وہ ڈال دیں گے اور ڈھک کر آنچ تھوڑی سی بڑھا دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تکے کے پیسز کو پلٹتے رہیے یعنی اس کے سائٹس چینج کرتے رہیے تاکہ تکہ اوورکک نہ ہو جوسی بنے اور اس پر برابر سے کلر آئے تکے کا جوسی ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو اسے اوورکک بلکل نہیں کرنا ہے اب اسے کول سموک دیجئے یعنی کوئلے کے ٹکڑے کو دہکا کر اس پر تیل یا گھی ڈالیں اور جب دھوا نکلنے لگے تو ڈھکنے کو ڈھک دیں ایک منٹ کے بعد ڈھکنا ہٹا کر کوئلے کو ہٹا دیجئے لا جواب جوسی تکہ تیار ہے trust me آپ شان کے تکے مسالے کو بھول جائیں گے اسے رائطے کے ساتھ سرف کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا stay tasty